پیسے کے لیندین کو لے کر اپنی ہی سالے کی ہتھیا کرنے کے آروپی جیجا کو گروگام پولیس کی سکتر 49 کرائم برانچ نے گرفتار کرنے میں صفحہ کا حاصل کی ہے وعدات بیٹی 28 مارچ کی ہے آروپی جیجا جہارول نے گروگام کے سکتر 47 علاقے میں اپنے سالے کو پہلے تو شراب پینے بلایا اور شراب پی کے سامنے چار لاکھ روپے کے لیندین کی بات کرتے ہوئے اس کی پتھروں سے پیٹ پیٹ کر ہتھیا کر دی اور اس کے بعد شراب کو سکول کے پیچھے پھیکنے کے بعد فرار ہو گیا چارکاری کے مطابق مرتک شاہنور میاں اور اس کی بین حسینہ بی بی و اروپی جہارول ایک ساتھ راجمستری کا کام کرتے تھی ایک کونٹریکٹ میں جہارول کو چار لاکھ روپے ملے تھے جہارول نے پیسے لے کر اپنی پتنی کو دے دیئے پولیس کی مانے تو حسینہ بی بی ان پیسوں کو لے کر اپنے مائے کے چلی گئی اور اسی کو لے کر ان تینوں میں کہا سنی چل رہی تھی جس کے بعد سے لگتار اروپی جیجہ اپنی پتنی اور اس کے بھائی سے ناراض چل رہا تھا اور اسی کے چلتے واردات کو انچام دیا یہ دنانک 28 تین 2021 کو سکٹر 47 میں ایک سکول کے پیچھے گراؤنڈ کے پاس وہاں پہ ایک ڈیڈ بوڈی ملی تھی ان نون جس کے بارے میں پتا کرنے پر پھر اس کی پہچان شاہی نور میاں کے روپ میں ہوئی جس کی پتنی کے بیان پہ ہم نے اس کے جیجہ کے خلاف ف آئی آر درج کی تھی جو یہ سبھی ویسٹ بنگال کے رہنے والے تھے اور ہماری کرائم ٹیم سکٹر 39 نے اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جو آروپی سکس تھا جس پہ ہم نے پانچ ہزار کا انام بھی گوشت کر رکھا تھا اس کو گرفتار کیا ہے اور اس نے پوچھتاچ پہ بتلایا ہے کہ اس کی پتنی پیسے کچھ پیسے ملے تھے یہ کونٹریکٹ کا کام کرتے تھے راج مستری کا اس کے چار لاکھ روپے ملے تھے ان کو لے کے اپنے بھائی کے پاس چلی گئی اور وہاں سے ویسٹ بنگال چلی گئی تو اس بات کو لے کے ان کے اپس میں رنجس تھی اور اس دن یہ 27 تاریخ کو اپنے ساڑھے کو سراب پینے کے لیے بلا کے لے کے گیا وہاں دونوں نے بیٹھ کے سراب پی اور پھر اس نے اس بات پیسے اور اپنی بی بی کو بیجنے کے بارے میں باتچیت کی لیکن اس نے اس بات سے منہ کر دیا تو اس بات پیسے نگوسہ میں آ کے اور وہیں پڑے ایک پتھر سے اس کی حتیہ کر دی اور اور بھی پتھر مارے اس کو اور پتھر کو وہیں پاس میں پڑے مڑبے میں چھپا کے اور یہ وہاں سے باگ دی جس کے سمبند میں ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے آزام کوٹ میں پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کی کاروائی کو عملی جامع دیا جائے گا معاملے میں فیلحال پولیس نے پورے نو دن بعد اس حتیہ کے معاملے کو سلجھاتے ہوئے اروپی جیجا کو گرفتار کر لیا ہے مگر اس خبر سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ پیسہ رشتوں میں درار ہی نہیں ڈالتا بلکہ رشتوں کو ہی ختم کر حتیہ تک کروا دیتا ہے اور جس کا خامیاز آباد میں پریوار والوں کو بھگتنا پڑتا ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیرے وششت کی رپورٹ